السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی اے سالس اوم سیمیسٹر سکس کا اردو پر پنرہ اس کا ایک بہت اہم یونٹ ہے دو جس کو انوان ہے ایڈالیا کی تاریف اس کی اہمیت وقت دیا تھا اور اس کے اقصام تو آئیے آج اس موضوع پر اپنا لیکچر شروع کیا جائے سب سے پہلے ایڈالیا کی تاریف دیکھتے ہوئے چلیں ایڈالیا اخبار نویسی کا سب سے اہم جز ہوتا ہے اخبار کا ایڈیٹر جو مضمون لکھتا ہے ہم اس کو ایڈالیا کہتے ہیں گرز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایڈالیا مدیر کا لکھا ہوا مضمون ہے اس ایڈالیا میں مدیر حالات حاضرہ کے مطالق یا کسی بھی اہم موضوع کے مطالق وہ اپنی رائے کو پیش کرتا ہے اور اس رائے میں اس کی معلومات اس کی اپنی تحقیق اور اس کا نکتہ نظر بھی شامل ہوتا ہے چونکہ صحافی ایک بیدار ذہن انسان ہوتا ہے اور مدیر چونکہ اخبار کا سب سے اہم جز ہے اس کی رائے اخبار کے پڑھنے والوں کے لیے نہایت اہم ہوتی ہے اس اعتبار سے ایڈالیا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی اخبار کے ایڈالیا سے اس کا میار متعین کیا جاتا ہے جس اخبار کا ایڈالیا بہت میاری ہوتا ہے وہ اخبار میاری اخبار کہلاتے ہیں اس اعتبار سے ایڈالیا یہ مدیر کی طرف سے لکھا گیا نہایت اہم مضمون ہوتا ہے اس مضمون میں مدیر حالات حاضرہ کے مطالب اپنی کوئی رائے پیش کرتا ہے یا پھر کسی سیاسی موضوع پر یا یوں کہیے کہ جو سیاسی اتھل پتل چل رہی ہے اس میں خبر کے پیچھے کی جو خبر ہے جو عوام تک نہیں پہنچتی ہے اس کو بھی مدیر اپنی رائے کے ذریعے پیش کرتا ہے اس کی رائے بڑی اہمیت کی حمل ہوتی ہے اس کے علاوہ سرکار کے کوئی اہم اہلانات کے مطالب ہو یا پھر مذہبی موضوعات پر کوئی بات ہو اس کے علاوہ علمی وعبی موضوع پر کوئی بات ہو تعلیمی شعبی کی کوئی اہم بات ہو غرض کسی بھی اہم موضوع پر مدیر اپنے رائے کو اس میں پیش کرتا ہے اور اس رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کبھی کبھاریوں بھی ہوتا ہے کہ یہ جو رائے ہے یہ اخبار مالکان کی بھی ہو سکتی ہے چونکہ اخبار کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اخبار کے مطالب ان کی اپنی پولیسی ہوتی ہے وہ بھی کسی موضوع پر مدیر کو اداریہ لکھنے کے مطالب مشورہ دیتے ہیں اور مدیر وہ اداریہ لکھ دیتا ہے اس طرح سے یہ اداریہ کی مختصص سے تعلیم ہو گئی اب اس کے اہمیت و اپادیت کے مناسبت سے یہ کہا جائے کہ اخبار کے کارئین کو اس اداریہ سے بڑی مدد ملتی ہے وہ کسی بھی موضوع کے مناسبت سے پوری گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل کرتا ہے اس کو وہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو یہ کامکاری کے ذہن میں نہیں آتی ہیں چونکہ مدیر یہ حالاتِ حاضرہ کا نباز ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے اداریہ میں کسی موضوع پر کافی غور و خوز کے بعد اپنی ایک رائے کو پیش کرتا ہے تو عام طور پر کارئین کو وہ رائے مفید ثابت ہوتی ہے مفید ملوم ہوتی ہے اور اس رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مفید ملوم ہوتی ہے